بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اسی کہ یہ تمام لیکچر جو آنے والے دنوں کے اندر میں مزید کمپلیٹ کر کے تو سارے اپلوڈ کر دوں گا تو W7Schools.com یہ تو ہماری ویب سائٹ کا نام ہے لیکن یہ جو پلیٹ فرم ہے اس کے طرح جتنے بھی ہو سکے مختلف لینگوڈیز کو کور کرتا ہوا نظر آنگا تو آج سٹارٹنگ جو ہے وہ صرف انٹرڈکشن ہے اس کا کہ C کا سافٹریئر کس طرح سے آپ کو اپریٹ کر سکتے ہیں C کے سافٹریئر کے ساتھ ہے اس میں منیوز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں کون کون سی ہیں تو دیکھتے ہیں اس طرف آتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے کہ اس سارے سلیبس کے اندر آپ روگا دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑی سی کو تھوڑا بہت جانتے ہیں لیکن پروگرامنگ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر پروگرامنگ نہ کر سکیں اور سی کا پڑا ہو تو اس کا کوئی خاص جس سے کہہ سکتے ہیں نہ کہ فائدے والا معاملہ کوئی نہیں نظر آتا اور سپیسپک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سی تو کر لیتے ہیں لیکن جس سے کہا جاتا ہے نہ کہ اس کے پروگرامنگ کی طرف وہ بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ سی پڑی ہوئی ہے سپیشلی انٹرمیڈیٹ لیول تک کہ جو لوگ ہیں یا سٹورنٹس ہیں تو ان کے لیے کافی سارے اس کے مسئلے مسائل ہیں اب اس کنٹنٹس کے اندر جو ہے وہ زیادہ میں کن چیزوں کو فوکس کروں گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہوں کہ جن سے پتا چلے کہ سٹورنٹ جو ہے وہ باقی لرنر کے نسباتی یا باقی جہاں جہاں پر پلیٹ فارم میں تیج کیا جا رہا ہے ان سے یہ بہتر ہے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ پہلے کوئی پانچ سے ساتھ لیکچر آپ دیکھیں ایک تو کنڈیشن یہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ آپ سمجھ جائے گی کہ اس ٹریک کو میں جیسے لے کے چل رہا ہوں تو اس طرح سے سمجھنا کتنا آسان ہے پھر یہ ہے کہ جن کے پاس ٹائم نہیں ہے سٹورنٹس کے پاس کہ وہ بک پڑھ سکیں بہت زیادہ ان کے تھوڑا بہت کلاسیز گرہ اٹینڈ کی ہوئی ہیں لیکن اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پروگرامنگ سیکھنے کے لیے پہلے کلاسیز پڑھیں اور پھر کلاسیز پڑھنے کے بعد اس کے بعد آکے تو پروگرامنگ سیکھیں اور پھر اس کی پریکٹس کریں تو میں کوشش کروں گا کہ اس سلیبس کے اندر بہت بڑے بڑے لیکچر نہ بناوں چھوٹے چھوٹے پارس میں چیزوں کو بیلڈ کروں اور تمام چیزوں کو صرف پریکٹیکل کر کے دکھاؤں میں ان کے اس میں کوئی تریکٹیکل اس طرح کی چیزیں نہیں ہاں بولوں گا ضرور میں کہوں گا کہ جو بھی لیکچر آئے کیونکہ ہر لیکچر کے اندر جو کچھ بھی بولا جائے گا اس میں تقیباً وہ تمام تھیوری کی چیزیں وہ ہوں گی کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جن چیزوں کو کور کرنے کے لیے تھیوری پڑھی جاتی ہے وہ چیزیں میں پریکٹیکل میں کرتا ہوا نظر آن تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کے اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ آپ کی تھیوری آٹھو کور ہوتی نظر آئے تو یہ سیئی کا ایڈیٹر میں نے اوپن کیا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے تھوڑے بہت کنٹرنٹس وغیرہ ساتھ ساتھ باقی بھی چلتی رہے گی سلیبس کے ریفرنس سے باقی چیزوں کے ریفرنس سے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ لازمان واج کریں اور اگر سیکھ چاہتے ہیں کہ سیکھ چاہیں تو آپ دیکھو گے کہ اس لسٹ کو فالو کریں لسٹ فالو کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی گریپ آگئی ہم دیکھتے ہیں فائل کے اندر کیا ہے نیو میں نئی فائل کے لیے آ جاتا ہے ایف تھری پریس کر دیں یہاں اوپن تو یہ پہلے سے جو سیو فائل ہوگی وہ آ جائے گی پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایف ٹو کی شارٹ کٹ کی آ جاتی ہے ایف ٹو کا کام کیا ہے ایف ٹو کا کام ہے کہ سیو کر دینا سیو ایز کی کی ادھر لکھی نہیں ہے ایسے ایف ٹوالو کے نام سے ہوتی ہے میکنہ ایف ٹوالو اگر پریس کرتے ہیں تو فائل اب سیو اور سیو ایز میں کیا فرق ہے سیو جو ہے وہ پہلی دفعہ فائل کو سیو کیا جاتا ہے جب اس کی ڈبلیکیٹ بنائی جاتی ہے تو اس کو سیو ایز کہتے ہیں اسی طرح سے چین ڈریکٹریو پرنٹ ڈاز شیل میں کامن کامن پہ آتا ہوں جن کی ہمیں بہت زیادہ ضرور پڑتی ہے انڈو ریڈو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے لکھی ہیں تو چاہے اس کو رموو کرنا چاہیں یا جو رموو ہوگیاں ان کو ریورس کرنا چاہیں تو ان کے لئے ہم انڈو اور ریڈو کا شارٹ کٹ چاہے یوز کر لیں تو چاہے ادھر سے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کٹ کاپی پیسٹ پہلے سے اس فیڈ کے جو لینگویج پڑھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کٹ کاپی پیسٹ کس کو کہتے ہیں کلیئر سکرین کو کلیئر کرنے کے لئے یا کسی لائن کو کلیئر جو سلیکٹ کی ہو اس کو کلیئر کرنے کے لئے کنٹرول ڈی پریس کریں گے تو ختم ہو جائے گا اسی طرح سے کٹ کرنے کے لئے شفٹ ڈل پریس کریں گے تو جو سلیکٹ ہوگا جو ٹیکس سلیکٹ ہوگا وہ ہی صرف ڈیلیٹ ہوگا میں ابھی کر کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسٹ کا ایریا آجاتا ہے تو جیسے کاپی کا ایریا پہلے آئے گا تو پیسٹ ہوگا کاپی میں کیا ہے کنٹرول اور انسرٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ کاپی ہو جائے گا اسی طرح سے پیسٹ کرنے کے لئے شفٹ انسرٹ کو پریس کریں گے تو یہ پیسٹ کر دے گا اسی طرح کلئر کرنے کے لئے کوئی بھی لائن سلیکٹ ہوگی تو اس کو آپ کنٹرول ڈیل پریس کریں گے تو یہ ایسا کرے گا کہ اس کو ڈیلیٹ کر دے گا کچھ ایسا کرنا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس کھنٹرنڈ میں دیکھیں فائنڈ رپلیس سرچ اگین کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکدم سے بتائی نہیں جا سکتی وہ آگے جا کے امپلیمٹیشن میں آئیں گی تو وہاں پہ زیادہ اچھے سے سمجھ جاتی ہوں گی یہاں پہ رن کا کنٹرول ایف نائن یہ شارٹ کٹ کی ہے یہ پہلے کمپائل بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کو رن بھی کر دیتا ہے یہاں میں کہتا ہوں کہ پارٹیکلر جس جگہ سے لاؤسٹ ہے وہاں پہ تو آپ کر سکتے ہیں گو ٹو کرسر ضرورت نہیں پڑتی ٹریسنگ ٹریسنگ ہوتے ہیں ایف سیون کی کی یہ سٹیپ بی سٹیپ ایگزیکوشن ہمیں بتاتا ہے آیا ہے ایفی ایٹ ہے اسی طرح سے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں یہ کمپائلر ہے کہتا ہے کمپائل کرنا صرف اس میں رن نہیں ہوتا لیکن کمپائل کیا جا سکتا ہے کمپائل ایرر وغیرہ چیک کر دیتا ہے اور آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے ان کے لینگویج کی کنورجن جو کرنی ہوتی ہے کمپائلر نے وہ کر دیتا ہے کیونکہ سی میں کمپائلر استعمال ہو رہا ہے تین قسمیں ہیں جو سافٹریٹ کی جو لینگویجز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کمپائلر ہو سکتا ہے انٹرپریٹر ہو سکتا ہے اور اسمبلر ہو سکتا ہے میک ایکچی والا معاملہ آجاتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپائل والا تو ڈریکٹلی آپ ایف نائن بھی پریس کرتے ہیں تو یہ کام ہو جاتا ہے ہمارا میرا حیال ہے کہ اس کے اندر اندر کافی ہے اس کے ریلیٹر میں وہ کٹ کپی پر اس کا آپ کو کلیئر کروا دوں یہاں پر کوئی سی بھی لائن لکھی جا سکتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہم پروگرامنگ کے لکھوں کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے آرائٹ تو یہ میں کہتا ہوں جی اس کو پہلے کپی کر لیا جائے تو شفٹ کے ساتھ ایرو کی کے ساتھ آپ اس کو کپی کنٹرول انسٹ کریں گے کپی ہو جائے گا میں کہتا ہوں اسی کو ایسا کر دیا جائے کہ پیسٹ کر دیا جائے تو شفٹ انسٹ جو ہے وہ دیکھیں آپ بھائی یہاں سے اگر یہاں سے کرنا چاہے تو میں کہتا ہوں یہاں پہ آکے تو یہ پیسٹ شفٹ شفٹ اور انسٹ ٹھیک ہے چاہے ادھر سے کی پریس کر دیں آپ دیکھو وہ ہی لکھ رہا ہے اب اس کو اگر یہاں پہ لکھا ہوا تھا کٹ کرنے کے لئے شفٹ اور کلیر کرنے کے لئے کنٹرول لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کیز ہائی لائٹیڈ نہیں ہے کس وجہ سے نہیں ہے جب کس ٹیک سیلیکٹ ہوگا تو یہ ہائی لائٹیڈ ہوں گی ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو سیلیکٹ کیا تو آپ ایڈڈ میں جائیں تو آپ دیکھیں یہ ہائی لائٹیڈ ہوگی چاہے کلیر کرنا چاہوں تو کلیر کر دیں گی کٹ کرنا چاہوں تو کٹ کر دیں گی دوبارہ سے پیسٹ کٹ جو ہے دوبارہ سے پیسٹ ہو جائے گا کلیر جو ہے وہ دوبارہ سے پیسٹ نہیں ہوتا پھر وہ انڈو والا وچھا کر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک اسی فائل کو سیو کر کے دیکھ لیتے ہیں اب کتن یہ کوئی پروگرام تو نہیں ابھی لکھا فائل میں گئے سیو میں گئے یہاں پہ آپ ایرو پریس کر لیں کوئی جو پات دینا چاہیں بین میں دینا چاہیں تو ادھر بھی دیا جا سکتا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دارٹ سی پی پی کی ایکسٹینشن اس کی آ جائے گی دارٹ سی ویسے سی کی ایکسٹینشن ہے لیکن سی پی پی ایسر میں یہ ڈیٹر اس کا سی پلس پلس کا یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ دارٹ سی پی پی بھی چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں دونوں کی اپ ڈیشن ہے سی کی اپ ڈیشن ہو کے سی پلس پلس بنیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں ایک دوسرے کے کمپائلر میں ایکسٹینشن ہے آپ ادھر سے ہی میں کہتا ہوں کہ اگر قوٹ کرنا چاہیں تو قوٹ ہوئی کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو وہ بھی چیزیں ان کے فائل سیو کر لی سارا کچھ ہو گیا تو آپ ادھر سے ہی کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا ایک لائن کا پروگرام بنا کے تو بس اس لیکچر کو کلوڈ کر رہتا ہوں ہیش انکلوڈ ساری ہیش انکلوڈ پروڈیو ڈاٹ 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 یہ سٹینڈر انپوٹ آؤٹپٹ کے لئے ہیڈر فائل لائبریری فائل ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ کونیا ڈاٹ 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 یہ کنسول ان آؤٹ انکہ جو آپ انپوٹ آؤٹپٹ بغیرہ کرتے ہیں وائیڈ مین یہ سمجھانے کے لئے جیسے ہم وہ اپلیکیشن لیٹرز لکھتے ہیں نا تو ان کا باڈی سٹرکچر لکھا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ فیل وقت ہے وائیڈ مین وائیڈ جو ہے یہ اسی طرح سے ہی چل رہا کہ آپ کا لازمان ہے آگے جا کے جب فنکشن پہ پہنچیں گے تو یہ ون بائی ون وائیڈ پہلا کیوں لکھتے ہیں دوسرا کیوں لکھتے ہیں یہ ساری چیزوں کی آنسر آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے ہم کر دیتے ہیں پرنٹنگ سٹیٹمیٹک پرنٹ ایف پرنٹ ایف اور جہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جی مائے فسٹ پروگرام اور اس کے بعد اس کو کلوز کرتا ہوں صرف کمپائل کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ بتائے گا مجھے کہ ایرر کوئی نہیں ہے کمپائل سکسیسول ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں کمپائل پرس ایگزیکیوٹ کرنا چاہوں تو کنٹرول ایف نائن کروں تو یہ ایگزیکیوٹ ہو کے واپس آگیا آؤٹپوٹ دیکھنا چاہوں گا تو آلٹ ایف فائف آلٹ ایف فائف آپ دیکھیں کہ یہ مائے فسٹ پروگرام یہ آؤٹپوٹ انٹرپریس کروں گا تو واپس آ جائے گا دوسرا جسے کہتے ہیں ایک انڈریکٹ ویر جو رکھا جاتا ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ انپوٹ فنکشن استعمال کر لیتے ہیں گیٹ سی ایچ یہ کریکٹر گیٹ فنکشن ہوتا ہے اس کا کام تو یہ ہے کہ ایک الفابیٹ آپ کوئی بھی انٹر کر سکیں رن ایبل سکرین کے بعد لیکن اس کو اس لئے استعمال کر لیا جاتا ہے تاکہ ہمیں آؤٹپوٹ نظر آ جائے اور بعد میں ہم کریکٹر کو پریس کریں کریکٹر تو کہیں یوز ہوگا نہیں تو وہ واپس آ جائے گا چک کر لیتے ہیں کنٹرول ایف نائن کی ہے تو آپ دیکھیں مائے فسٹ پروگرام اور ادھر اسٹے ہے لیکن ہم نے ایک دفعہ لکھا تھا ادھر دو دفعہ آگئے اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی دفعہ رن کریں گے اتنی دفعہ پروگرام ایسا کرے گا تیسری دفعہ بھی رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کنٹرول ایف نائن اب دیکھیں اب دیکھیں تین دفعہ اس کا حل کیا ہے کہ آپ ایسا کریں ہر دفعہ فریش آؤٹپوٹ آئے سی ایل آر ایس سی آر تو اس کو جیسے ہی آپ ایگزیکیوٹ کریں گے کنٹرول ایف نائن تو آپ دیکھو کہ صرف فیک آپ کو آؤٹپوٹ نظر آئے گی جو بھی لاسٹ فریش ہوگی ہمیں کیسے پتا کہ یہ فریش والی ہے تو میں ایسا کر دیتا ہوں کہ اس کو صرف پروگرام کر دیتا ہوں باقی سارا رموو کر دیتا ہوں اب زیری بات ہے فریش تو یہ ہی آنی چاہیے کنٹرول ایف نائن بس آج کے لیے ان کے پہلے لیکچر میں اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں بات ہوتی ہے پھر سے امید ہے کہ آپ سارے لیکچر دیکھیں گے اور اچھے سے سی سیکھیں گے اللہ حافظ